اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیت تیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال الحکیم فی کتابه المجید و فرقانه الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب عللہ دین من قبلکم لعلکم تتقون میں بھی بہت شکر گزار ہوں زینبیہ اسلامیک سوسائٹی کا کہ مجھے جو ہے آپ نے دعوت دی اور اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا آج جیسا کہ آپ نے سنا کہ جس ٹاپک پر مجھے بات کرنی ہے وہ روزے کے حوالے سے جو بعض احکام ہیں اور مخصوصا جو اس وقت لیٹس سٹویشن ہے کرونا وائرس جو پینڈیمک ہے اور اس حوالے سے جو ہمیں حالات کا سامنا ہے اس کے کونٹیکسٹ میں آیت اللہ سیستانی نے بھی تفصیلی فتوہ جو ہے وہ جاری کیا ہے میں چاہوں گا کہ اس کے اہم نکات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے علاوہ بھی ایک دو باتیں ہیں احکام کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں جو اس کے بیسکس ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے آنے کے پاس جو بیسک فتاوہ موجود ہیں پہلے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے رمضان میں بہت زیادہ ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے پہلی بات یہ ہے تو روزے دار ہے اس کے دو پہلوں کو نرمدے نظر رکھنا ہے یا تو ظاہر ہے کہ انسان جب بیمار ہوتا ہے جب مریض ہوتا ہے تو اس میں آیا اس کا کیا فرض ہے کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا تو پہلا ایشو یہ ہے کہ اگر انسان کو اب بہت توجہ کیجئے گا میں تھوڑا سا اس کو زیادہ کلیر انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ انڈسٹینڈ کریں ہم اس فتوے کو اور وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ خوف ہو کہ ہمیں روزہ رکھنے سے ہمیں نقصان ہوگا اور فرض یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ بیمار ہے ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں وہ بیماری کے کونٹیکسٹ میں کر رہے ہیں جب انسان جو ہے اس میں سکنیس یا انیس ہے تو اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں پھر دوسری چیز جو ہے وہ میں بعد میں بات کرتا ہوں تو پہلی چیز یہ ہے کہ بیماری جو ہے یا تو انسان کی زیادہ ہو سکتی ہے یعنی اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ روزہ رکھنے سے آپ کی بیماری بڑھ جائے گی بیماری زیادہ ہو جائے گی اور بیماری جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرولانگ ہو جائے گی تو آپ کے لیے روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے اسی طریقے سے اگر آپ کو یہ خوف ہو کہ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو اگر آپ پین یعنی آپ کے اندر یعنی درد ہے اور پین ہے اور پین میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس میں شدت آ جاتی ہے تو تب بھی آپ روزہ نہیں رکھیں گے اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بھی خوف ہو کہ بے شک آپ کے پین میں اضافہ نہ ہو بے شک آپ کی بیماری جو ہے وہ زیادہ نہ ہو لیکن صرف آپ کو یہ خوف ہو کہ اگر کل تک میرا علاج جو ہے وہ ایک ہفتے میں ہو جانا تھا اور میرے روزہ رکھنے سے یہ علاج جو ہے اب چار ہفتے میں مکمل ہوگا یعنی اس کا مطلب ہے کہ میری جو بیماری ہے وہ طویل ہو جائے گی وہ طول پکڑ جائے گی ان تینوں صورتوں میں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر مجھے یہ خدشہ ہو کہ میری بیماری بڑھ جائے گی اور دوسری صورت یہ ہے کہ میرے درد میں شدت آ جائے گی اور تیسری صورت یہ ہے کہ میری بیماری نہیں بڑھ رہی ہے لیکن میرا علاج پرولانگ ہو رہا ہے میرا علاج جو ہے وہ طولانی ہو رہا ہے ان تینوں صورتوں کے اندر جو ہے وہ اگر خوف ہو تو انسان نے روزہ نہیں رکھنا اور ایک چوتھی چیز بھی اس میں ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کو اگر یہ بھی خوف ہو کہ وہ بیمار ہو جائے گا آپ نے دیکھا پہلی تین صورتیں وہ تھی جب انسان بیمار تھا تو اس صورتوں میں ہم نے بتایا کہ خوف ہو تو کیا کب روزہ نہیں رکھنا لیکن اب اگر خوف اس بات کا ہو کہ انسان اگر روزہ رکھے گا تو اس کے نتیجے میں بیمار ہو جائے گا تو تب بھی آیت اللہ سیستانی اور دوسرے فقہ یہ کہتے ہیں اور اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ یہ نہیں ہے کہ میں پھر بھی روزہ رکھوں ہمارے ہم بہت سے لوگ ہیں جو بیماری کے باوجود خطرے کے باوجود خوف کے باوجود ڈاکٹرز کے کہنے کے باوجود وہ کہتے ہیں نی نی میں تو روزہ نہیں چھوڑوں گا اصل فتوہ یہ ہے کہ روزہ صحیح نہیں ہے اصل روزہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ رکھ لیں گے تو روزہ ٹھیک ہے آپ کا مرضی ہے آپ کے رکھیں یا نہ رکھیں یہ نہیں کہا گیا یہ کہا گیا کہ اصل آپ کا روزہ صحیح نہیں ہے اگر آپ کو یہ جنمن خوف ہو ایک توتہ ہے نا کہ انسان زبردستی اپنے اوپر خوف تاری کر لیتا ہے بہت سے لوگ ہیں جو بہانہ بھی بناتے ہیں کہ جی میں بیمار ہوں لہٰذا میں روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالی آپ کے دلوں کا حال جانتا ہے تو اگر آپ کا خوف جینمن ہو اور آپ کو ایکسپرٹس اور ڈاکٹرز اور میڈیکل ایڈوائز ان سب چیزوں کا سپورٹ بھی حاصل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے اگر کسی کو کوئی ڈائیبیٹک ہے کوئی بلڈ پریشر ہے تو اگر اس کو فرض کرتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کی صورت ورسٹ ہو جائے گی تو پھر وہ روزہ جو ہے اس کے لیے صحیح نہیں ہے تو یہ ایک بات اور دوسری بات یہ کہ میں دوبارہ اس کو میں بیان کر دوں کہ جب یہ خوف کی بات کی جاتی ہے تو خوف کا مطلب ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ امر اوکلائی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خوف یہ نہیں کہ آپ اپنے طور پر فرض کر کے بیٹھ جائیں بلکہ یہ ہے کہ اس کو ریشنل ہونا ضروری ہے یعنی اگر آپ کسی کو بتائیں تو وہ دوسروں کے لیے بھی acceptable ہو جو آپ کے ارد کی صاحبانیں اقل و خرد لوگ ہیں وہ آپ کے اس عذر کو عذر کنسیڈر بھی کریں اب یہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹرز کے مثل اس میں آپ کو سپورٹ حاصل ہو یا آپ کا بہرحال اپنا ایک خود بھی ایکسپیرینس ہو کہ فرض کریں اگر آپ کسی ایک وقت کھانا سکپ کر جاتے ہیں تو آپ کے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے آپ کے مرض میں اضافہ ہو جاتا ہے تب بھی آپ کا پرسنل ایکسپیرینس بھی اس کے لیے کافی ہے تو یہ ایک چیز ہو گئی اب اس میں اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھتے تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ آپ روزہ قضا کریں گے اور اس میں قضا کرنے کے بعد آپ پر کفارہ جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا لیکن اگر ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک آپ کی بیماری جاری رہتی ہے اور اگلے ماہ رمضان تک آپ پھر بھی روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا مطلب یہ یعنی آپ کا عذر ختم نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ سات سو پچاس گرام جو آٹا ہے یا گندم ہے جو ہے وہ آپ ایک فقیر کو دیں گے تو سات سو پچاس گرام کتنا ہوتا ہے ایک کلو سے کم اس میں آپ جو ہے خود حساب لگا لیں کہ اس میں کتنا پیسہ بنتا ہے تو وہ آپ جو ہے اس کو ذہن میں رکھ کے اس کا کفارہ جو ہے آپ کو دینا ہے بشرت ہے کہ آپ اگلے ماہ رمضان تک آپ ٹھیک نہ ہوں اور آپ قضا نہ کر سکیں تو یہ والی بحث کی خوف بارے میں لیکن دوسری ایک اور بھی اس میں ایشو ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ میں بیماری کا مسئلہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ میں مریض ہوں یہ نہیں ہے کہ میں بیمار ہوں یا مسکھ ہوں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کمزوری کا احساس کرتا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں نا ویکنیس اور احساس زاف تو کیا اگر میں روزہ رکھتا ہوں اور اور مجھے کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو کیا مجھے روزہ رکھنا چاہیے یا روزہ نہیں رکھنا چاہیے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ صرف یہ کہنا کہ مجھے کمزوری کا احساس ہو رہا ہے مجھے ویکنیس ہو رہی ہے صرف یہ کہنا جو ہے یہ اس چیز کو آپ کے لیے جائز قرار نہیں دیتا کہ آپ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں یعنی صرف یہ کہنا کہ مجھے واقعا بھی اگر کمزوری ہو رہی ہو تب بھی کافی نہیں ہے مگر یہ کہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں فقہ کہ مگر یہ کہ اس احساس کمزوری کے ساتھ آپ میں مشقت کا انصر بھی آئے مشقت کیا مطلب ہے یعنی اس حد تک آپ کو کمزوری ہو کہ جو آپ کے لیے مشقت کا باعث بنے جو آپ کے لیے سختی کا باعث بنے جو آپ کے لیے بہت زیادہ ہارڈشپس کا باعث بنے تو اس وقت جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب روزہ آپ کے لیے قابل برداشت نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں لیکن اس شرف کے ساتھ کہ آپ اتنا کھانا پانی پییں گے کہ جتنا آپ کی ضرورت ہے یہ نہیں کہ آپ سارا دن اس کا مطلب ہے کہ آپ کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں نہیں آپ کو صرف اتنی اجازت ہے جس سے آپ کی کمزوری دور آ جائے اور اس کے بعد باقی دن آپ کو ایسے ہی رہنا ہے جیسے ایک روزہ دار رہتا ہے جس کو امساد کہتے ہیں آپ نے تمام ان چیزوں سے پریز کرنا ہے کہ جن سے جو ہے وہ ایک روزہ دار کو پریز کرنا ہوتا ہے اور ماہِ رمضان کے بعد آپ کو قضا بھی کرنی ہے اس کی لیکن اس کا کفارہ نہیں ہے میں دوبارہ رپیٹ کر دوں کہ جب انسان کو کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ روزہ نہ رکھے لیکن اگر احساسِ کمزوری کے ساتھ ساتھ اس کو مشقت کا باعث ہوتا ہے اس کے لئے قابل برداشت نہیں رہتا ہے اس کے لئے ہارٹشپ ہوتی ہے اس کے لئے بہت سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اتنا پانی پی سکتا ہے اتنا کچھ کھا سکتا ہے کہ جس سے اس کی ضرورت دور ہو جائے اس کی احتیاج برطرف ہو جائے اور پھر باقی دن میں وہ روزہ کو جاری رکھے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ماہِ رمضان کے بعد جو ہے اس کی قضا بجا لائے گا تو یہ بہت اہم احکام ہیں جن کو جاننا ضروری ہے اب جہاں تک یہ کرونا وائرس کی سیچویشن ہے اب آپ کے لئے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا آسان ہو جائے گا کہ آیت اللہ السیستانی اور دوسرے فوقہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آیت اللہ السیستانی نے جو تفصیلی فتوہ جاری کیا ہے میں نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہے اور اس کو میں سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ پھر آپ کی زہمتوں کو تمام کریں گے پہلی چیز آیت اللہ السیستانی یہ لکھتے ہیں کہ یہ ایک انڈیویجول یشو ہے یہ ایک فردی مسئلہ ہے اور ہر شخص کو اپنے سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہے اپنی سیچویشن کو دیکھنا ہے اپنی سورتحال کو دیکھنا ہے اور کسی اور کو اپنے لیے نمونے عمل نہیں بنانا ہے یعنی اگر کوئی اور کسی بھی سیچویشن سے گزر رہا ہے تو وہ آپ کے اوپر اس کا اطلاق نہیں ہوگا بلکہ آپ کو خود اپنی سیچویشن کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ خوف ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو اس سے ان کو کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا خوف ہے اور تو اس صورت میں ان کو روزہ نہیں رکھنا اور روزہ ان سے ساکت ہو جائے گا اور وہ قضہ بجا لائیں گے لیکن ہر روز کے حساب سے انہیں اپنی سیچویشن کو دیکھنا ہے آیا ہو سکتا ہے آج مجھے خوف ہو لیکن دوسرے دن مجھے خوف نہ ہو تو اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ اگر روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو کرونا وائرس کے شکار ہو سکتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں اور آپ اس کو جو ہے وہ قضہ بجا لائیں پھر دوسرا تیسرا نکتہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر آپ پوری مراعات کرتے ہیں آپ پوری پریامٹیو میجرز جو ہیں آپ لیتے ہیں آپ احتیاط کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ جو مبتلا ہونا یا کرونا کا شکار ہونا اس میں جو ہے اگر آپ اس کا احتمال کم ہو جائے اور خوف اگر آپ کا کم ہو جائے اور بلکل معمولی ایسا خوف رہ جائے آپ میں معمولی ایسا خوف ایسا خوف جس کو ڈاکٹرز بھی جس کی پروانی کرتے اور دوسرے جو آپ کے اردگرد صاحبانِ عقل ہیں وہ بھی اس کو پروانی کرتے کیونکہ چھوٹا موٹا خوف کو ہمیشہ انسان کو رہتا ہے جب انسان بلکل ٹھیک بھی ہوتا ہے تو تب بھی انسان کو خوف ہوتا ہے کہ کئی بیمار نہ ہو جائے لہٰذا خوف کا بھی ایک میار ہے خوف کا بھی ایک لیول ہے جب اس لیول پر آپ کو خوف ہوتا ہے تو تب آپ نے روزہ نہیں رکھنا تو کرونا وائرس کے اندر فرض کرتے ہیں کہ اگر آپ احتیاط کرتے ہیں اگر آپ ماس پہنتے ہیں اگر آپ گلفز پہنتے ہیں اگر آپ سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اگر وہ خوف آپ کا انتہائی کم ہو جاتا ہے اور اس لیول پر چلا جاتا ہے جہاں خوف جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے یا اس کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اور پھر آپ اپنے ہاتھ بھی بقیدہ دھوتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے وہ روزہ رکھنا ہوگا مگر یہ کہ آپ کے لیے مشقت کا باعث ہو مثلا احتیاط کرنا بار بار ہاتھ دھونا یا آپ کے لیے ماسک اور ان کو اپنے لیے پروائیٹ کرنا وہ انتہائی آپ کے لیے مشکل ہو جائے مشقت کا باعث ہو اور وہ خوف آپ کم نہ کر سکیں تو آپ روزہ نہیں رکھیں گے لیکن اگر آپ اس خوف کو کم کر دیں اس possibility کو اس احتمال کو کم کر دیں جو یہاں تک کم ہو جائے کہ جس میں کوئی مزید اس کو کنسیڈر نہ کیا جائے جس کی اہمیت نہ ہو تو پھر آپ جو ہے آپ کو روزہ رکھنا ہوگا اور روزہ آپ سے جو ہے اس کی جو ذمہ داری ہے آپ کی ختم نہیں ہوگی چوتھی چیز جو آیت اللہ سیستانی نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ خود ڈاکٹر کا یہ کہنا کہ جس میں کافی پانی کی مقدار ضروری ہے ابھی ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آیا میں ڈی آئی ہائیڈرٹ ہو جاتا ہوں یا میرے جس میں پانی کی مناسب مقدار نہیں رہتی اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ہے مسلسل پانی پینا آپ کا ضروری ہے اگر آپ کا گلہ خوشک رہتا ہے اور اگر آپ جو ہے وہ پانی نہیں پیتے اور جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس میں وائرس میں مبتلا ہونے کا شکار ہونے کا جو ہے وہ احتمال آپ کا بڑھ جاتا ہے تو اگر فرض کریں کہ ڈاکٹرز کی بات ٹھیک بھی ہو اب اس پہ غور کیجئے گا اگر ڈاکٹرز کی یہ بات ٹھیک بھی ہو تو تب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں بلکہ ضروری ہے کہ اس سے آپ کو اتنا خوف ہو جائے کہ واقعاً آپ کرونا میں اس کا شکار ہونے کا آپ کو خدشہ ہو یا اس کا خوف ہو تو یہ چیز بھی سمجھنا ضروری ہے البتہ میں نے اپنے طور پر جو ایکسپرٹ سے پوچھا ہے جو ڈاکٹرز حضرات سے پوچھا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ کرونا وائرس میں گلے کا خوشک ہونا یا پیاس سا رہنا یا روزہ رکھنا وہ آپ کو اگرچہ تھوڑا بہت خطرہ تو ہوتا ہے لیکن اس حد تک نہیں ہوتا کہ آپ کو جو ہے وہ آپ روزہ نہ رکھیں یعنی آپ کرونا کے شکار نہیں ہوں گے اگر آپ پیاسے بھی رہتے ہیں اور اگر آپ گلہ خوشک بھی ہو جاتا ہے یہ صرف ایک میتھ ہے ڈاکٹرز جہاں تک میری تحقیق ہے آپ خود بھی اپنے ڈاکٹرز سے پوچھ سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کرونا نے اگر آپ کو اس کا اپنے شکار ہونا ہے تو کرونا آپ کا گلہ خوشک ہو یا گلہ خوشک نہ ہو دونوں صورتوں میں جو ہے آپ کو جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے تو یہ چیز بڑی ضروری ہے اب پھر یہ بھی کہتے ہیں سیستانی کہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے خوف کو اتنا کم کریں کہ اس کے بعد جو ہے وہ اس کی بنیاد پر روزہ رکھ سکے پانچوں نکتہ جو آپ کے فتوے میں ہے وہ یہ ہے کہ ایک روزے دار کو یہ چاہیے کہ سہری کے وقت جو ہے وہ ایسی چیزیں کھائے جیسے آپ کہتے ہیں سبزی جات ہے کوکمبر ہے واتر میلن ہے اگر آپ اس کو پہنے تو یہ آپ کے جسم میں جو پانی کی مقدار ہے جو آپ کو حالت روزے میں آپ کو مشکل ہو سکتی ہے تو اس کو یہ مینٹین رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے تو روزے دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سہری ختم ہونے سے پہلے ایسی فوڈ اور پھر میں نے جو ایکسپرٹس سے بھی بات کی اور انہوں نے ایک جنرل بات کی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر روزے دار اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھے اور اس کی ڈائیٹ اگر بیلنس ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا ٹھیک ہے اور کرونا کا خطرہ جو ہے اس کو موجود نہیں ہے اسی طریقے سے آیت اللہ سیستانی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو گم ہوتی ہے چیونگم شوگر فری اگر آپ شوگر فری چیونگم جو ہے آپ چبانا چاہیں تو آپ روزے میں صرف اس حد تک کہ آپ کا گلہ جو ہے وہ خوشک نہ ہو آپ یہ کام کر سکتے ہیں لیکن اس کے جو اس کا جو ایک ڈسچارج ہوتا ہے وہ اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے لیکن اوور آل جو ہے تھوڑا بہت جو ڈسچارج ہوتا ہے اور وہ سلائیوہ کا حصہ بن جاتا ہے چونکہ سلائیوہ کو نگلنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس لئے آپ چیونگم جو ہے وہ شوگر فری ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ چبا سکتے ہیں اور آخری نقطہ وہ یہ ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جو روزہ ہے وہ آپ اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ باہر جاتے ہیں آپ کام کرتے ہیں آپ کو شدید پیاس لگتی ہے آپ کو خوف ہے کہ آپ کرونا میں مقتلا ہو جائیں گے تو آپ پھر روزہ نہ رکھیں لیکن جو ہے آپ پر واجب تو نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پبلک میں جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ اپنا توڑ دیں اور اس کے سامنے کھانا پینا شروع کر دیں یہ آپ کے لئے صحیح نہیں ہے بلکہ آپ جو ہے وہ اس مسئلے سے بھی اشتناب کریں روزہ ایک شریف فریضہ ہے اور جب تک آپ کا حقیقی شریف عذر نہ ہو اس وقت تک جو ہے آپ روزے کو ترک نہ کریں یہ وہ چند باتیں تھی جو آیت الاسستانی کے حوالے سے میں آپ حضرات کے خدمت میں بیان کرنا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دیں ہم سب کو کہ ہم انشاءاللہ ماہ مبارک کے رمضان کے روزے رکھ سکیں اور اس میں ہم اپنی سپریچول ڈیویلپمنٹ کی طرف توجہ رکھ سکیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم جو ہے وہ قرآن اور اہلِ بیعت کی تعلیمات کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّوْحِرِينَ الْمَعْصُومِينَ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں زیادت سے حسین شاہ صاحب آپ پیڑی ہو تو آپ زیادت پڑھ سکتے ہیں موسیقی آپ شاید موت ہوئے ہیں آپ شاید موت ہوئے ہیں موتوجہ زیارت اسلام علیکہ رسول اللہ یا خاتم النبین اسلام علیکہ امیر المؤمنین اسلام علیکہ سیدہ نسائل عالمین اسلام علیکہ وعلا امک خديجہ الكبرہ اسلام علیکہ ایوہ الامام المجتبہ اسلام علیکہ يا أبا عبداللہ الحسین وعلا جميع شہدائك اربلا المستشهدين بين يديك اسلام علیکہ 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 زمان عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک واجعلنا من انصار ظہورک واعوانک السلام علیکم یا لبیت النبوة جميعا ورحمت اللہ وبرکاته دعای مرزمانا اللہم کن لولیك الحجة بن الحسن صلواتک علی وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليان وحافظا وقائدان وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن ورضك طوعا وتمتع فيها طويلا برحمتك